ویلکم ٹو می چینل سولجر کبوتر میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے فیضل کان آپ دیکھ رہے ہیں سولجر کبوتر چینل کو تو آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستوں آج میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اور یہ ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے جو کہ کافی سارے ہمارے دوست بھائی لوگ پریسان ہیں بیماریوں سے تو یہ فارمولا میرے ہاتھ میں لگا ہے کافی یہ کارگر ہے اور یہ پیٹیکل کیا ہوا ہے یہ جو ہم آپ کو دوائی دکھا رہے ہیں یہ دوائی یوز کری جا چکی ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے کسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ چیز شیئر کرنا میں چاہتا ہوں تو یہ اس دوائی کا آپ نام سب سے پہلے دیکھ لو اس دوائی کا نام ہے ویرکون ایس تو اس کا کس چیز میں کام آتا ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس کو کتنی ماترہ میں کس طرح سے یوز کرنا ساری چیزیں آپ کو ہم بتائیں گے تو یہ ویرکون ایسے دوائی یہ کافی ساری چیزوں میں کام آتا ہے یہ انٹیوائٹک ہے یہ ہر ایک بیماری میں کام آ جاتا ہے اور اس کو یوز ایسے کرنا ہے جیسے میں ابھی آپ کو آگے ویڈیو میں تکھاؤں گا لیکن آپ کے گھر میں آج کل سب سے زیادہ سوکھے اور گردن توڑ کی بیماری ہے اگر آپ کے گھر میں ایسی بیماری ہے تو آپ کو ہماری چینل کو ضرور دیکھنا چکے کیونکہ اس کے بعد میں جو ویڈیو آئے گی وہ پوری دوائی یوز کی جا چکی ہے اور ماشاء اللہ سے گردن توڑ کی بیماری صحیح ہو چکی ہے اسی دوائی سے تو اگری ویڈیو وہی آئے گی تو آپ کو چینل سبسکرائب کر لینا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ورکون ایس کی اس دوائی کا یہ پیک جو ہے آپ کو سو گرام ملے گا ورکون ایس اور اس کا جو پرائز ہے آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں اس کا پرائز جو ہے وہ آپ کو اس میں ایمار پی دکھائے گا ساڑھے چار سو روپے لیکن آپ کو یہ جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس کا پرائز آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا چار سو پہنسٹر روپے لیکن آپ کو الگ الگ ریٹ میں الگ الگ جگہ پہ ملتے ہیں تو یہ ہماری ایریا میں جو ہے بکیٹی بکسی تالا پر اس کا جو فارمولا یہ ہے یہ آپ کو تین سو اسی روپے گا مل جائے گا ٹھیک ہے تو مجھے یہ تین سو اسی روپے گا ملا ہے یہ سو گرام کی ہوتی ہے اور اس کو دو لیٹر پانی میں صرف دو ایمل ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو دوائی ہوتی ہے وہ سوکھی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو یوز کر کے دکھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ دوائی اس طرح سے ملے گی سوکھی سی ٹھیک ہے سوکھی سی دوائی کو آپ کو اس طرح سے ڈھککن میں لے لینا ہے ڈھککن میں لینے کے بعد میں آپ کو یہ آپ کو مل لیئے ورکون اس کی یہ ڈھککن میں میں نے نال لیا ہے اب اس کو ہمیں ملانا ہے دو ایمل میں تو یہ ہمارے پاس میں سیرنج ہے کھلی ہوئی تو اس میں ہم دو ایمل ملا لیں گے اس کے بعد اس کو پانی میں نہ دیں گے تو ملاتے کیسے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈھککان ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو اس ڈھککان کو ہم اس میں نہ لیتے ہیں ٹھیک ہے آرام سے نہ لینی ہے باہر نہیں گرنی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ابھی نہیں ہوئی ہے تو یہ ڈھککان پورا کھالی ہو چکا ہے اور دوستو ہماری یہ دوا اس میں مل چکی ہے ٹھیک ہے دو ایمیل ہو چکی ہے اب دو ایمیل اس بالتی میں پانی ہے دو لیٹر تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد میں اچھے سے اس کو ملانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ورکون اس تو اس کو ملانے کے بعد میں اس کو اچھے سے ملا لینا ہے پانی کو ٹھیک ہے پورے پانی کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے ٹھیک ہے اور ملانے کے بعد میں یہی پانی کو ان کبوتروں کو پلانا ہے اور پلانے کے بعد میں جتنا پانی بچے کبوتر کو پکڑ کے پورا ڈبو دینا ہے تو پہلے اب اس بالتی کو اب ہم لے چلتے ہیں باہر پانی پلانے کے لیے اس کے بعد نہلاتے کیسے ہیں وہ بھی دکھائیں گے یہ بالٹی ہے اگر گندہ ہے تو اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے اچھے سے ساف کرنے کے یہ پانی ہم نے پورا نہ دیا اب کبوتر آنے لگیں آہ 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 تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اس طرح سے بالٹی رکھ لینا اس کے بعد ایک کبوتر کی ایسے بڑھنا یہ دکھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ کبوتر دیکھ لو ہمارا ٹھیک ہے یہ کبوتر ہے اس کو ہم پورا اس طرح سے چونچ پکڑ کے پورا کبوتر کو اسی میں ڈبو دینا ہے بس تھوڑی دے رکھنا ہے کہ یہ پورا بھیگ جائے آرام سے ٹھیک ہے بھیگنے کے بعد میں جب پورا بھیگ جائے اس کے بعد اس کی ایک چونچ بوڑ دینا ہے ایک بار بوڑنے کے بعد میں چھتے اس طرح دینا ہے ٹھیک ہے پانی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے لیکن کوئی بار نے دو تین پہنٹروں کے بعد میں یہ ہمارے پاس ایک لاکھی کو اُتری ہے ٹھیک ہے اس کو بورنا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی گردن ہم پکڑ لیتے ہیں اب پورا بھوڑ دیکھتے ہیں اس میں بھوڑنے کے بعد میں بس تھوڑی دیر اندر رکھنا ہے کہ پوری جگہ پہ پانی پہنچ جائے ٹھیک ہے اس بھوڑنے کے بعد میں اس کو بھی دیکھتے ہیں جگہ پہنچ جائے ٹھیک ہی ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں یہ ہمارا گھررا کبوتر ہے آپ لوگوں کو یہ جانکاری کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ میں بتانا اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سولجر کبوتر لکناؤں کو سبسکرائب کر لینا ایسی ویڈیو آپ کو لیگلر ملتی رہیں گے ہر ایک پرابلم کی ویڈیو میں بنا کر ڈالوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے آپ کے کبوتر ہمیشہ فٹ رہے ہیں تندرست رہے ہیں اور ہمیشہ اچھی اڑان کریں تاکہ یہ ساری چیزیں بیماریاں جو ہیں آپ کے کبوتروں میں نہ آئیں تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہنا اور اس میں جیسے بتایا ویسے ہی یوز کرنا تاکہ آپ کو زیادہ اچھا ریجلٹ ملے اگر آپ انیس بیس کرتے ہیں آگے پیچھے کر کے یوز کرتے ہیں دوا تو ہو سکتا ہے اس کا ریجلٹ اتنا اچھا نہ ملے تو جیسا بتایا ہے ویسے ہی یوز کرنا تو ٹھیک ہے دوستوں اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو میں بند کرتا ہوں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ آپ کا پیارا دوست فیضل کھان